اسلام علیکم میری یوٹو فیملی کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آمین سمع آمین تو ابھی میں بنا رہی تھی لیمو اور مرچوں کا اچار جو کہ میں نے اچھے سے اس کو واش آؤٹ کر لیا اس کو واش کرنے کے بعد ڈرائے کر لیا ڈرائے کرنے کے بعد اسے پیسیز میں کاٹ لیا مرچیں اور لیمو کو بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو اسے تھوڑی دیر چھوڑ دیا نمک لگا کے تقریباً ایک سے دو گھنٹا اور یہ بچی سے رڈی ہو چکا ہے جس ہو چکا اس میں نمک اور اب اس میں میں تقریباً آدھا کلو سرسو کا تیل ہے تھوڑا میں نے اسے گرم کر لیا گرم کرنے کے بعد اب اس میں یہ شامل کرتے ہیں لیمو اور مرچیں یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے اس پہ شامل کریں گے اور پہنے سے میں نے ڈالا ہوا ہے اچھا اس میں شامل کر دیں گے اور اسے ایر مجھا رکھ دوں گی تاکہ ہوا کی کراوس نہیں پہلے تو میں اس پہ اپڑا بان دوں گی اس کے اوپر مرتبان کی طرح یہ دیکھئے اور لاہور سے لے کے آئی تھی کسی نے گفت دیا تھا تو بس یہ اس میں گاجر کا ہے اور کریاں ہیں اچھے سے ان کو مکس کر دوں گی اور اس میں مسالہ ہے اور مزید مسالہ ڈالوں گی دیکھئے مکس کرنے کے بعد اب اسے ٹبے میں ڈالوں گی اور پھر اسے ٹبے میں ڈالوں گی اور بسم اللہ ڈالوں گی اور اگر آپ بھی بنانا چاہیں جن لوگوں کو نہیں بتا نہیں آتا تو آپ بھی بنا یہ بہت ایزی میتھڈ ہے تو بس اسے اچھے سے واش کرنا ہے کوئی بھی چیز آپ ڈالیں اس کو ڈرائی کرتے ہیں تاکہ پانی بلکل ہتم ہو جائے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ اسے نمک لگ آپ کی چھوڑ دیجئے تقریباً دو سے تین گھنٹے اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ اچار کو شامل کر لیجئے اور پھر شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کسی مرتبان یا ڈبے میں ڈال دیجئے بس یہ سب اس میں ڈال دیتی ہوں اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ چاول پہ ڈال پہ ڈال کے کھائیے تو بہت اچھا لگتا ہے لیمو اور مرچو کا انشاءاللہ اس میں اور بھی چیزیں ڈال ہوں گی گاجر سبزی وغیرہ لسوڑے آ رہے لسوڑے ڈالتی ہوں میری والدہ ڈالتی تھی بہت مزے کا بہت مزے کا والدہ کے ہاتھ کا میں بھی ان کے میتھر سے بناتی ہوں تو انشاءاللہ آپ سے اپنے ریسپی شیئر کروں گی ابھی پیلاس دعا جلی لوں اور مرچو کا بتا ہے آپ کو پھر انشاءاللہ پروپ پر ایک پوری ویڈیو بناوں گی جس میں سب مسائلیں جو جو ہم لوگ ڈالتے ہیں ہر ایک اپنا میتھڈ ہوتا ہے تو میرا میتھڈ دیکھے گا ہم لوگ اردو سپیکنگ ہے کہ ہم لوگ اس طرح ڈالتے ہیں اور ہماری دو سپ میں لاہور گئی تھی بہت اچھی تو انہوں نے دیا تھا ڈی جی خان کا اچھار بہت ہی مزے کا میری ویڈیوز دیکھتی ہیں بہت اچھی میری بہن ہے تو بہت ہی ڈی جی خان کا بہت ہی لذیذ وہاں پنجاب کا اور کہا کہ بس بہت مزہ آتا ہے اس پر دل جاتا ہے بس ہاتھ نہیں رکے آپ کھائے جائیں کھائے جائیں بہت ہی اچھا ڈی جی خان کا اچھا رکھتا ہے سالن کے ساتھ دال کے ساتھ چاون کے ساتھ تیس آتا ہے بس یہ مرشاللہ سے سب ہو گیا کمپلیٹ اب اس کا جس رہ گیا آئل آئل ابھی اس میں جو ہے اس میں ڈالا اس میں شامل کر بسم اللہ ربانے رہی ہوں یہ دیکھئے اس میں چار کو شامل کر دیتا ہے اور یہ اچھے سے مکس ہو گیا اور باز اب اس کے اوپر کور کرنے کے لیے آپ کوئی بھی ملمن کا کپڑا لے لیجیے بس اسے کور کر دوں گی تاکہ ہوا کراس ہو اس میں سے اس طرح کر کے اسے بانگ دوں گی یہ دیکھے ہمارا چار ریڈی ہو چکا ہے بس اس اس طرح پر کر دوں گی اور امید ہے آپ کو میرا میتھڈ پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اچھے سی ریسپی لے کر اور اچھے سی ریویو اور ویڈیوز لے کر انشاءاللہ اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی